اسلام علیکم یوٹیوب چینل بیسٹ انفو فاریوں میں خوش آمدید یہ چیز آپ کو نظر آرہی ہے اسے آرو پلانٹ کہتے ہیں یعنی ایریورس آسماسیس سسٹم یہ سی سی کے کمپنی ہے تائیوان کی ان کا بنا ہو گیا یہاں سے پانی ان ہوگا پانی ان ہوگیا یہاں سے سٹیج ون ہے سٹیج ون کا استعمال کیا ہے فائن مایکرونس میں ہے کارٹیج ڈلتا ہے فائن مایکرونس تک بلوک کرتا ہے اس سے جو چھوٹے ہوتے ہیں وہ آکے جانے دیتا ہے اس میں درمیان میں آجاتا ہے سی ٹی او سیکنڈ سٹیج میں پانی کی بدبوو بغیرہ کو ختم کرتا ہے پانی کی سمل بغیرہ یہاں پہ آکے کنٹرول ہو جائے گی اس کے بعد تھرڈ سٹیج میں آجاتا ہے تو یہ مایکرون ون تک زرگات کو بلوک کرتا ہے مایکرون ون کاٹیج اس میں ڈلتا ہے اچھا یہ پانچ مایکرون تک کنٹرول کرے گا پانچ مایکرون سے کیا مراد ہے پانچ مایکرون ریٹنگ ہے اچھا ریٹنگ ہے یہاں تک پانچ مایکرون سے جو چھوٹے زرگات ہوں گے وہ بلوک نہیں کرے گا پانچ مایکرون تک کرے گا اچھا آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو پہلا حصہ ہے پانی کے اندر مٹی ہوگئی رہے تو ہوگی مٹی ہے ریٹ ہے یا جو کی چیزیں ہیں ان کو یہ پانچ مایکرون تک یہ ترم استعمال ہوتی ہے وہاں تک بلوک کرے گا اس کے بعد سٹیج 2 ہے یہاں پہ اس کی سمیل وغیرہ یعنی اسے سی ٹی او سے چینج کر دے گا اور یہ پھر ون مایکرون تک کنٹرول کرے گا اور اس سے آگے پانی وغیرہ کو جانے دے گا اچھا اس کے بعد یہ میمبرین میں آ جائے گا اس کے بعد پانپ کے تھو ہوتا ہوا سوچنگ کے تھو ہوتا ہوا اس کے بعد یہ پہلے پانپ میں آئے گا اچھا یہ پانپ کے بارے میں میں آپ سے پوچھتا ہوں لیکن پہلے میں آپ بتا دیں اس کے بعد یہ میمبرین میں آ جائے گا میمبرین میں آ جائے گا اچھا میمبرین کا کیا کام ہوتا ہے میمبرین کا کام نینو تک صفائی کرنے ہوتا ہے پانی کی اچھا پانی کو مزید ساف کرنے تھے تیڈی ایس لیس دن ففٹین کر دیتا ہے جائیں گھر کر تیڈی ایس تین ہزار بھی ہے تو یہ میمبرین میں سے گزرنے کے بعد آپ کا جو ٹی ڈی ایس ہے وہ لیس دن ففٹی ہو جائے گا اچھا ٹی ڈی ایس کو کنٹرول کیا جاتا ہے میمبرین میں یعنی میں دوبارہ بتا جاتا ہوں کہ یہ پہلی سٹیج ہے یہ دوسری سٹیج ہے یہ تیسری سٹیج ہے اس میں فائف میکرون تک اور یہاں پہ آگے اس کی سمیل وغیرہ اگر اس میں بدبو یا اس قسم کی کچھ چیز ہے اسے آپ بہتر کر لیں گے ٹھیک ہے اور ون میکرون تک یہاں پہ کنٹرول کریں گے اس کے بعد یہ جو میں پمپ نظر آ رہا ہے اس پمپ کے ذریعے اس میمبرین میں سے پانی کو گزاریں گے جو کہ اس کے ٹی ڈی ایس کو کنٹرول میمبرین کا کام صرف ٹی ڈی ایس کو کنٹرول کرنا ہے جو ہی دی ٹھیک ہے اچھا اس میں یہ کچھے ایکسٹر چیزیں مجھے نظر آ رہی ہیں یہ بھی پھر میمبرین میں سے صاف ہونے کے بعد ونوے کی طرب کےNEY صcion سبیے ٹی ڈی 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 ڈڈی پوسٹ کاoman بھی کہتا ہے اس میں کار من ہوتا ہے مگنیشیم مگنیشیم کال شمک ایڈ ہو جاتے ہیں آپ ایڈ کر دیں گے کون کون سے آپ نے بتائیں کیلشیم ہو گیا پوٹاشیم مگنیشیا الکلائن الکلائن یہ چار چیزیں پانی میں آپ انڈوز کر دیں گے اچھا یہ سم میں تمام جو آرو پلانٹ سے ان میں لگا ہوتا ہے کہ باز میں لگا ہوگا باز میں نہیں لگا ہوتا اچھا ٹھیک ہو گیا اچھا یہ جو پمپ بیک سیڈ پہ لگا ہوگا ہے تھوڑ سا اس کے بارے میں بتا دیں یہ کیا ہے پومپ اے سی پامپ کیا چیز ہے دی سی پامپ ہے اس کا کام ہائی پریشر پانی دینا ہوتا ہے مملئن کو اچھا یہ پریشر کے ساتھ مملئن میں سے یعنی پانی کو بائپاس کرے گے بناء فریشر نہیں دے گا تو مرین کام نہیں کرے گے پریشر میں کام نہیں کرنا پانی کے ساتھ میں سے بائپاس ہویں ہوتے نہیں چوبیس گھنٹے چلتا رہتا ہے کی اس میں ضرورت چلے گا نائی چوبیس گھنٹے اس کے ساتھ سٹوریج ٹینک بھی ہوتا ہے کوئی یہ سٹوریج ٹینک ہے سامنے بڑھا ہوا ہے یہ سی سی کے یہ کتنا اس کے کتنے لیٹر کا ہے سولہ لیٹر اچھا ناظرین یہ سولہ لیٹر بھی آپ کو نظر آ رہا ہے سٹوریج ٹینک یہ اس کے ساتھ ہوتا ہے اچھا یہ گیج لگی ہوئی ہے پمپ کا پریشر بتاتی ہے اچھا یہ پمپ کا میں پریشر بتائے کتنا پریشر دے رہا ہے اچھا اس کا مارکٹ ریٹ کیا ہے